بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر 15 اقبال کا تصور شاہین ٹھیک ہے اس کو پڑھنے سے پہلے یعنی یہ جو چپٹر ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ والی چیز یہ جو پیج ہوتا ہے پہلے والا یہ ضرور کر لیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوسٹن یہیں سے بھی آ سکتا ہے جیسے یہ ہے کوسٹن آپ کے دو لقب جو ہیں تو لام اقبال کے بتائیں تو ان کے دو لقب تھے ایک تھا کی معلومت اور دوسرا تھا شاعر مشرق پھر ان کا کوئی سا بھی شیر آپ سنائیں تو آپ یہاں اس چپٹر میں کافی سارے ان کے شاعریں کوئی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ یاد کر لیں جو آپ کو کسی پیراگراف کے لیے کسی بھی تشریح کے لیے کام آ سکتے ہیں آپ تشریح میں غزل کی ہو نظم کی ہو اور کوئی پیراگراف ہو تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو بڑھتے ہیں لاما محمد اقبال ہمارے قومی شاعر انہوں نے اپنے کلام کے دریئے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام اصل کرنے کے لیے عملے پہہم کی تلقین کی عملے پہہم یعنی مسلسل کوشش کی تلقین کی نصیت کی ان کو بار بار کہا یہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب اٹھارہ سوستاون کی جنگ ازادی ہوئی اور مسلمان جو ہے تو اس میں ہار گئے انہوں نے سب کچھ اپنا کھو دیا اور مسلمان بلکل ہی جو ہے تو پسے پوش چلے گئے یعنی بلکل پیچھے ہی چلے گئے تو یہ پھر انہوں نے اقبال نے جو ہے تو مختلف چیزوں کا حوالہ دے کے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو یہ اس وقت یہ جو ہے تو یہ بھی نجوانوں کے لئے انہوں نے مختلف نظمیں لکھی تو اس طرح انہوں نے مسلمان نجوانوں کو برستگیر کے مسلمان نجوانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ لوگ جو ہیں تو اپنا مقام یعنی یہاں پہ کافی عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی پھر جب وہ نکامی ہوئی ان کو تو وہ بلکل ہی پھر پیچھے چلے گئے یعنی انہوں نے سکولوں سے بائیکارٹ کر دیا کسی چیز میں تعلیم نہ حاصل کی اس سے بھی پیچھے چلے گئے اور ہر چیز میں پھر آگے آگے جو تھا تو ہندو گانے لگے تو اس طرح انہوں نے دیکھا کہ اگر مسلمان یہی کچھ کرتے رہے تو یہ تو پھر ساری زندگی تاہیات جو ہے تو انگریزوں کے ہی انڈر رہ جائیں گے ان کے غلام بن کے رہ جائیں گے ان کی ازادی بلکل ختم ہو جائے گی تو پھر انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اس میں انہوں نے مختلف پرندوں کے سہارے بھی لیے بچوں کا سہارا بھی لیا یعنی ان کے ان کو دیتے رہے کہ یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے شاہین کی اس طرح پر جوش رہتا ہے پر آزم رہتا ہے نادار پرندہ ہے یعنی انہوں نے شاہین کا کافی جگہ پر سہارا لے کے تو مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ ایک انہوں نے بچی پر نظم لکھی جو کہ عرب کے صراح کی بچی تھی اور وہ وہاں کس طرح کس جوش سے جذبے سے وہاں جو جنگ میں لوگ تھے ان کی مدد کھا رہی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے ایک نظم لکھی تو یہ ساری نظمیں کیا تھی مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے تھی تو یہاں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں کا اپنی شاعری کے دریئے آفا کی پیغام پچھایا آفا کی پیغام یعنی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان جو تھے ان کا ماضی کتنا شاندار تھا مسلمان جب کسی بھی جگہ جاتے تھے تو ان کی گوڑوں کی جو پاؤں کی آواز ہوتی تھی اس سے آگے سلطنتیں کام جاتی تھی کہ مسلمان آرہے مسلمانوں کا علشقر آرہے تو انہوں نے یہ بھی دیا کہ آپ کا ماضی کیا تھا لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے ان کی شاعری نے دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا یعنی ایک نیا جوش ایک نیا جذبہ پیدا کیا ایک ولولہ تازہ دیا مینے دلوں کو لاہور سے تاخا کے بخارہ و سمرکن یعنی لاہور سے لے کے بخارہ اور سمرکن یہ شہریں اور ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نیا جوش ایک نیا جذبہ بیدار کیا اقبال نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی شاعری میں کئی تصورات پیش کیا اقبال انسان کامل کی ذات میں پوشیدہ صفات کو ظاہر کرنے کے لیے مرد مومن شاہین جیسی کے علامات استعمال کرتے ہیں یعنی انہیں مرد مومن کا بھی تصور دیا کہ مومن جو مرد مومن ہے مومن کی کیا خصوصیات ہیں پھر انہوں نے شاہین کی بھی خصوصیات بتائیں کہ شاہین کیسا پرندہ ہے وہ تیز نظر والا ہے نہ ڈر پرندہ ہے اور خوددار غیرتمن پرندہ انسان کامل انسان کون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی صفات بیان کی کہ مومن اس طرح کا ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہے وہ اس طرح کا مسلمان ہے شاہین ایک خوددار غیرتمن پرندہ نگاہ اور بلند پرواز رکھنے والا پرندہ یعنی انچی اڑان اڑتا ہے وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ شاہین نیچے یعنی نیچے نیچے اڑے وہ ہمیشہ رہتا ہی انچی جگہوں پہ ہے چٹانوں کی چٹانوں یعنی پہاڑوں کی چوٹھیوں میں رہتا ہے جا کے چٹانوں پہ تو اس لیے انہوں نے شاہین کا یہاں دصور دیا وہ اپنے زور بازو سے شکار کرتا یعنی خود کھاتا جیسے کہیں نا خود کماتا خود کھاتا تو یہ خود مارتا خود شکار کرتا اور خود کھاتا کسی کا بچہ ہوا یہ نہیں کھاتا دوسروں کو کیا ہوا شکار نہیں کھاتا شاہین کی سب سے بری خوبی یہ ہے کہ وہ نہائیت اونچی اڑان برسکتا ہے یعنی کوئی دوسرا پرندہ ایسا نہیں جو اس پہ جپٹ جائے یا اس کو مارے یا اونچی اڑان اڑتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ میں اتنا اونچا اڑ رہا ہوں تو کہیں میں تھک کر گر نہ جاؤں اس کو یہ خوف ہی نہیں ہوتا یہ ڈار ہی نہیں ہوتا وہ ایک نادار پرندہ ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد کہتے ہیں ناکامی کا ڈر یعنی شاہین کبھی اپنی پرواز سے اس کو کبھی یہ خوف نہیں ہوا کہ میں اتنی اونچی اڑان اڑتا ہوں تو میں گر جاؤں گا اس کو یہ در کبھی ہوا ہی نہیں کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر ہے ہی نہیں اس میں خوف ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ اونچی اڑانی اڑتا ہے اپنے آپ کو اونچا ہی رکھتا ہے یعنی بلندی پہ اس نے ہمیشہ خود کو رکھا پردم ہے اگر تمہیں دم ہے طاقت ہے اعظم ہے ارادہ ہے تو پھر کوئی ناکامی کا خطرہ ہی نہیں ہے یعنی ناکامی کا پھر تمہیں کوئی ڈار ہی نہیں ہے اگر تمہارے اندر ایک عظم ہے شاہین کی اس خوبی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی عظیم مقصد رکھنا چاہیے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی سوچ اور عمل کو مربوط کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کا مقصد عظیم ہے ایک بلند مقام پہ آپ کا مقصد پہنچنا یعنی اپنی منظر پانا ہے تو پھر اس کے لیے آگے آپ کے آڑے کوئی چیز نہیں آسکتی اس پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر اپنی سوچ کے مطابق اتنا ہی مضبوط عمل بھی کرنا ہوگا اقبال کی خواہش تھی کہ نجوانوں میں شاہینی صفات یعنی جیسے شاہین پرندے میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ہی ہمارے برے صغیر کے مسلمانوں میں بھی وہی ہوں بلکہ دنیا کے مسلمانوں میں بھی وہی صفات دوں وہ اصول منزل کی لیے جد جد کو اپنائیں آگے بڑھیں اور اپنا مقام حاصل کریں یعنی وہ اپنے ایک اصول کے اپنی منزل کا اصول رکھیں کہ ہم نے یہ جو منزل ہے یہ پانی ہے اور اس کے لیے اپنی کوشش کو ہمیشہ برقرار رکھیں تو وہ پھر اپنے مقصد تک اس نے پہنچ نہ ہے اور دوسری خوبی کیا ہے آپ نے جیسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے انسان کو انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس صوبت میں جس مجلس میں وہ ہوتا ہے اسی کی عداد اپنات ہے تو یہ اپنے جیسے یعنی اپنے ہم پلہ پرندوں کے تھان یعنی جو پرندے اونچے یوڑان رکھتے ہیں ان کے ساتھ پسند کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خود کو آلہ سمجھتا ہے بلکہ اس کا مطلب بری صوبت سے گریز کرنا یعنی بچنا ہے ایسی صوبت ایسی مجلس سے بچنا ہے جو اچھی نہ اس کا ان پرندوں کے ساتھ رہتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں بری صوبت میں رہ گیا تو میری بیادات وہی ہو جائیں گی شاہین کی اس خوبی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نجوان ہمیشہ نیک اور سالے لوگوں کی صوبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا انسان کو رکھنا چاہیے خاص کر مسلمانوں کو پرواز دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا اور شاہین کا جہاں اور ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں مطلب یعنی دونوں نے ایک فضاء میں اڑنا ہے اڑتے ہیں دونوں کرگس بھی اور شاہین بھی کرگس کیا گد گد کیا وہ ہے جو مردار کواہ ہو گیا تو یہ اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن شاہین کبھی کسی بھی مری ہوئی چیز پر نہیں بیٹھتا یا کسی دوسرے کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا یہ ہمیشہ خود شکار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی فضاء ایک ہے یعنی ایک ہی جگہ پر اڑتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی الادہ جگہ ہے شاہین کے اڑنے کی اور کرگس کے اڑنے کی کوئی الگ سی جگہ ہے بلکہ دونوں ایک ہی فضاء میں ایک ہوا میں اڑتے ہیں لیکن دونوں کی سوچ دونوں کا کھانے کا انداز اور دونوں کا جو اڑنے کا انداز ہے وہ بھی مختلف ہے ٹھیک ہے اس شہر میں لامہ اقبال نے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ شاہین اور کرگس یعنی گد ایک ہی فضاء میں اڑتے ہیں شاہین ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھانا پسند کرتے گد کی طرح مردار نہیں کھاتا یعنی وہ کسی کے بچہ ہوگا کوئی بھی مری ہوئی چیز تو اس پہ بیٹھ کے کھا لیتا ہے جو گد ہے اسی طرح مومن کبھی حرام نہیں کھاتا بلکہ اپنی محنت سے حلال کھانا پسند کرتا ہے مسلمان تو سارے ہوتے لیکن مومن ہر کوئی نہیں ہوتا اور مومن انسان کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں اور مومن کبھی حرام بھی نہیں کھاتا یعنی مسلمان ہوں گے وہ ہو سکتے وہ حرام بھی کھا لے لیکن مومن کبھی حرام بکھا رہ جائے گا لیکن کبھی حرام نہیں کھائے گا غلط چیز نہیں کھائے گا اب آگے کہتے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اب یہاں کیا ہے نہیں تیرا نشیمن نشیمن کہتے ہیں گسلے کو گھر کو کسر سلطانی کے گمبت پر کسر سلطانی یعنی کسر کا جو بادشاہ ہے یا بادشاہ جو محل ہوتا ہے اس کے گمبت پر تو کہتے ہے کہ تم تو شاہین ہو اور تمہارا جو بسیرہ ہے وہ کدھر ہے پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے یعنی پہاڑوں کے جو پہاڑے اور ان کے اوپر جو اونچی والی چٹانے ہیں وہاں تیرا بسیرہ ہے وہاں تم اپنا گھر بناتے ہو اور شاہین جو ہے یعنی ہوتی ہے کسی بھی محل کی کسی بھی امارت کی تو اب شاہین جو ہے تو اس کا ظاہر بسیرہ تو بہت اونچا ہے ایک اڑان اونچی ہے اور دوسرا جہاں رہتا ہے وہ چٹانے بھی اونچی ہمیشہ اونچی چٹانوں میں یہ اپنا گسلہ اپنا گھر بناتا ہے شاہین وہ یں میں کیا ہو بھی ہونی چاہیے ایک بہادر ہو نہ ڈر ہو اس کی نگاہ تیز ہو طاقت ور ہو اور ہمیشہ اس کا حوصلہ اس کا مقصد بلان دونا چاہیے یعنی ہمیشہ وہ یہ نہیں ہے ایک کوئی کامیابی اصل کر لی تو بس بیٹھ جائے نہیں بلکہ مزید آگے مقصد کے جو ہے اپنی منزل پانے کے لیے اس کا مقابلہ ہر حال میں ڈٹ کر کر کرنا چاہیے کسی بھی مشکل کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی مسیبت ہو اس کا مقابلہ کریں جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لگ گرم کرنے کا رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو مسلمان نوجوان اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کسی کو ایک دفعہ بار کریں گے پھر دوبارہ مڑ کے کریں گے تو آپ کو اور اس میں جوش پیدا ہوگا اس میں کیوں ہوگا آپ کا جو خون ہے جو لگ وہ اور گرم ہوگا اور اس میں جو شیلہ پانا جائے گا تو شاہین کی طرح یعنی یہ اس طرح کا بندہ اگر کسی پہ حملہ بھی کرتا ہے اپنے دشمن پہ تو اس طرح کرے یعنی اس طرح کیا پھر پھر کے حملہ کرنے کا یا پھر پھر کے واپس وار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو مزید جوش دلانا اپنا لو گرم کرنا اچھا اسی والے سے ایک اور لام اقبال ایک جگہ پہ فرماتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں یعنی تو شاہین ہے تو عقاب ہے تو باز ہے تو تمہارا کام کیا ہے پھر ان لوگ کا کام کیا ہوتا ہے اڑھنا اور شاہین کا کام بھی اڑھنا ہے لیکن اونچی اڑھان اڑھنا ہے ٹھیک ہے آگے تک جانا ہے یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا جائے پھر بیٹھ جائے یہ نہیں بلکہ تم نے آگے تک جانا ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ اس ہی آسمان پہ ایک منزل تمہیں مل گئی تو بس بیٹھ گئے نہیں اس سے آگے بھی اور تم نے جانا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ سات آسمان سات زمین تو یعنی یہ ایک آسمان پہ نہیں بلکہ آگے آگے جانا ہے منزل اپنی آگے آپ نے رکھنی ہے اور اس مقصد کے لیے آپ کو مزید اور مزید کوشش کرنی ہے اقبال نے اپنے کلام میں نوجوانوں کو محنت کا درس دینے کے ساتھ منزل کی بھی نشان دی اقبال نوجوانوں میں جو غیرت مندی خودداری وسیرت دیکھنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے اپنے کلام کو شاہین کو بطور علامت خوبی استعمال کی ہے اقبال کو ایسے نوجوان پسند جو اپنے بلند خیالات اور محنت کے ذریعے سے زندگی کی نئی رائے تلاش کرتے ہیں یعنی انہوں نے بتا دیا کہ یہ آسمان نہیں بلکہ تم نے آگے اور آگے جانا ہے اس آسمان سے آگے نکل 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 مقصد یہاں تک پہنچنا نہیں بلکہ اس سے آگے کمند کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو ایک سیڑی کے ذریعے ایک رسی کے ذریعے وہ رسی آپ دور سے اس کو پھینک کے تو اس چیز کو اپنی طرف کھینچ لیں یعنی حاصل کر لیں تو ایک رسی کی سیڑی کو بھی کہتے ہیں اور پھندے کو بھی کار جاتا ہے یعنی جسے آپ کسی چیز کو پکڑ کے اپنی طرف کر لیں تو کہتے ہیں ان جوانوں سے مجھے محبت ہے جو ستاروں پہ کمنڈ ڈالتے ہیں یعنی اپنی منزل کو پانے کے لیے ستاروں تک بھی چلے جاتے ہیں لاما محمد اقبال چاہتے ہیں کہ ہمارے نجوان اسر حاضر کی مصنوعی زندگی یعنی یہ جو اس دور یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں اپنے دور کی آج کو دیکھیں تو وہ تو توبہ کریں اسر حاضر کی مصنوعی زندگی تیزیب مغرب کی مصنوعی ترقی سے مروب نہ ہو یعنی اس سے وہ خوف زدہ نہ ہو ان انگریزوں سے کہ وہ تو اب ہمارے اوپر غالب آگے تو بس اب ان کے نیچے ہی رہیں جو یہ کہیں ہم ویسا ہی کریں تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کے جو روب سے ان کے خوف سے نکلے اپنے خودی کو بلاند رکھیں یعنی خود دی کیا ہے اپنے اندر جو آپ کی غیرت ہے جو جذبہ ہے اس کو ہمیشہ بلاند رکھیں کہ نہیں ہمارا یہاں پہ ہم نے نہیں ٹھیرنا بلکہ اس سے بھی آگے جانا ہے جیسے مسلمانوں نے یعنی پہلے تھوڑے سے مسلمان لوگ مسلمان ہوئے پھر کرتے 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 آخر پوری دنیا پہ مسلمانوں کا راج ہو گیا تھا لیکن پھر مسلمان آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا برا حال ہو گیا ایک مسلمان کو شہین کی طرح بہادر بے خوف ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی بہادر ہو نہ ڈر ہو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ کوئی ہے یعنی جنون کیوں کہ میں نے یہاں پہنچ 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 جنون ہو اس میں آپ کو یہ نہ ڈر ہو کہ مر جاؤں گا مجھے کوئی مسئلہ ہوگا کوئی مشکل ہوگی بلکہ نہیں آپ نے آگے جانا ہے اور جانا ہے تو وہ اس کو ٹھان لے اس پہ ڈٹا رہے جوانوں کو میری آہ سہر دے آہ آہ سہر دے جوانوں کو میری آہ سہر دے یعنی آہ سہر کہتے صبح صبح رہے کا جو وقت ہوتا ہے وہ عبادات وہ دعائیں وہ اللہ تعالی سے آجات تو پوری کرنے کے لیے وہ یعنی مانگے اللہ تعالی سے وہ ان کو ان میں وہ چیز آئے تحجت کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پھر ان شاہین بچوں کو بال وہ پر دے یعنی ان جوانوں کو آگے اڑھنے کے لیے وہ پر دے خدا یا عارض میری یہی ہے یعنی اللہ میری یہی عارض ہے کہ میرے بچے میرے جوان جو ہیں وہ آگے سے آگے جائیں وہ اپنی جو منزل کو ہے میرا نور بصیرت عام کر دے یعنی یہ میرا جو نور بصیرت ہے اس کو ہر ایک کے لیے عام کر دے اب پھر یہاں پہ بھی دیکھیں یہ نام اقبال کی اردو شاعری میں مشتمل کتابوں کے نام لکھیں تو گرافز ہوتا ہے ان کے اوپر اس میں دیکھیں ساری آپ کو بوکس مل جائیں گی پھر علام اقبال شاعری میں فارسی زبان کے کس شاعر سے متاثر تھے تو یہ مولانا رومی سے جو ہیں تو فارسی شاعر مولانا رومی ان سے متاثر تھے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی سبق تو ختم ہوتا ہے اور اس میں اگر دیکھیں تو یہ سوال جواب بھی لگے ہوئے ہیں لیکن میں ابھی کرواہ نہیں رہی اس طرح ایکسرسائز یہ پہلے کا یہاں سے یہاں سے یہاں تک دوسرے کا یہاں سے یہاں تک اور تیسرے کا یہاں سے یہاں تک اور چوتھے کا یہاں سے یہاں تک میں ابھی کسٹن پڑھے بغیر ایکسرسائز دیکھے بغیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن پچوں کا پیپر ہے تو وہ چلیں جلدی جلدی دیکھ لیں کیونکہ میں نے پاس آج ویڈیو بنانے نہیں تھی لیکن کسی کے کہنے پہ میں نے بنائی اور یہ پانچ میں کا یہاں سے یہاں تک واقعی کھالی جگہ یہ آپ لوگ پھر خود دیکھ لیں یہ طرح آپ کی مدد کرے گا آپ کے پیپر کو آل کرنے میں اچھا ایک بات مجھے کسی بچے نے بڑے زور دے کے کہا تھا کہ میم آپ نے یہ لفظ آپ ٹھیک پڑھتی تو بیٹا اس ٹائم وہ جو لفظ تھا اسرت مہانی کے بارے میں رئیس المتغزلین وہ لفظ ہے لیکن میں نے پڑھا رئیس التغزلین بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہم پڑھتے ہوئے بندے کی یا اس ورڈ پہ فوکس بندہ نہیں کر پا رہا ہوتا اس ٹائم بول نکالی تو ٹھیک ہے میں نے غلط پڑھا اور آپ نے اس پہ غلط نکال دی بڑی آپ کی مہربانی لیکن وہ لفظ مجھے پڑھنا آتا تھا جس زور سے آپ نے دبا کہ اس کو لکھا کہ آپ اس کو ٹھیک تو پڑھتی تو بیٹا وہ مجھے پڑھنا آتا تھا لیکن وہ میری مسٹیک دیکھنے کی وجہ سے یا سم ٹائم بندہ غور نہیں کر رہا ہوتا تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے تو وہ مجھے ہوئی میں مانتی ہوں وہ مجھے ہوئی گلتی تو وہ لفظ تھا رئیس المتغزلین میں نے میم کو نہیں پڑھا تے کو پڑھ دیا تو برحل وہ قرآن کا لفظ تو ہے نہیں ہماری اردوی ہے آپ مجھے معاف کر دیں ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے گلتی ہوئی ٹھیک کہ جی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ